اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ارگنیزیشنل کی مچورٹی جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے تو اس میں ہم اس کی سٹیجز دیکھیں گے کہ ارگنیزیشن کا جو مچورٹی کا موڈل ہے وہ کس طریقے سے ایک سٹیج سے دوسری سٹیج کی طرف بڑھتا ہے کہ جب بھی آپ کسی نئی ٹیکنالوجی کو نئے سافٹویر کو کہ جیسے ہم نالج مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو نالج مینجمنٹ کا جو کانسپٹ ہے اس کو ہم نے ایک آرگنیزیشن میں امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس میں کون کونسی سٹیجز ہوں گی تو جب ہم ایک مچورٹی کا موڈل دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں سب سے پہلی سٹیج جو نظر آتی ہے اسے ہم کیارٹک سٹیج کہتے ہیں یا یہ انیشل سٹیج ہوتی ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے اس کے جو کیارٹسٹکس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے نون کوہیسیو کلچر ہوتا ہے یعنی کلچر جو ہے وہ ہر سیکشن کا الگ لگ ہوگا یا کوئی کلچر ایسا ہو گئی نہیں پرمنٹ یعنی جو انڈیویجولز ہیں وہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہوں گے اپنی مرضی سے ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرتے ہوں گے اس کے بعد ہے ڈسین میکنگ ان فلائٹ کہ ڈسین میکنگ کا ایک پروپر پروسس نہیں ہے ایک پروسیجر نہیں ہے ایک سسٹم نہیں ہے اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوا میں ہے یعنی ڈسین میکنگ کہیں پر پروپرلی نہیں ہو رہی اس کے بعد ہے لیڈرشپ سٹرکچر ویگ لیڈرشپ کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی ویگ ہے یعنی ایمپلائیز کو نہیں پتا کہ ان کا باس کون ہے یا وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے یا انہوں نے اپنا مسئلہ کس کے سامنے جا کے بیان کرنا ہے تو لیڈرشپ کا جو سٹرکچر ہے ایک جو ہرائرکی ہوتی ہے ایک جو فلو ہوتا ہے اوپر ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے نیچے ورکر تک وہ اتنا کلیر نہیں ہے اس کے بعد آپریشن موڈل انڈیفائنڈ کہ آپریشن کس طرح سے ہونے ہیں اس کی کوئی ڈیفنیشن نہیں ہوتی تو ہر ایمپلائی اپنی مرضی سے کام کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہے ایمپلائیز ایویپوریٹنگ ایمپلائیز آتے ہیں اور ادارے کو جلدی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ایمپلائی وہاں ریٹین نہیں کرتے تو ان سارے کریکٹریسٹس کے ساتھ جو کلچر ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا ارگنیزشن کی مچورٹی کی بات ہو رہی ہے اس کو ہم کیاٹک کہیں گے اس کے بعد دوسرا لیول ہے ایڈ ہاپ کا اب یہ کیاٹک سے بہتر ہے اس کا نیکس سٹیپ ہے اس کی کریکٹریسٹکس کیاں ہیں کہ ملٹیپل لوکل کلچر کہ ہر سیکشن کا اپنا کلچر ہوتا ہے لیکن وہ آپس میں کوئی حیثیب نہیں ہوتا وہ ملٹیپل ہوتے ہیں لیڈرشپ سٹرکچرز اینڈ آپریشن مارڈلز کہ کام کرنے کا طریقہ لیڈرشپ کا ہر سیکشن کا اپنا اپنا ہوتا ہے لوکل ڈسیئن میکنگ اب اس میں ڈسیئن میکنگ کا سسٹم تو ہے لیکن وہ ہر سیکشن کا اپنا اپنا ہے آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے ایمپلائی ٹرنوور ہائی ایکسیپٹ ان پریفورڈ کلاسز اف ایمپلائیز کہ ایمپلائیز کا جو ایمپلائیز کو چھوڑ کے جانے کے بہیوئر ہے وہ ہائی ہوتا ہے سوائے چاند ایک ایک خاص طرح کے ایمپلائیز ہیں جن کو اونر جو ہے وہ روکنا چاہتا ہے اس کے علاوہ جو ایمپلائیز کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ کمیٹڈ نہیں ہوتے اپنے ادارے کے ساتھ لیکن یہ ایڈ ہاغ کا جو لیول ہے یہ کیاوٹک سے بہتر ہے اب تیسرا لیول جو ہے وہ ہے آرگنائز کا اب یہ ایڈ ہاغ سے بھی بات آگے بڑی سمیدر لوکل کلچر ہوتے ہیں یعنی لوکل کلچر آپس میں بھی تعاون کرتے ہیں ایک سوچے سے اور سمیلر ہوتے ہیں لوکل ڈسین ویکنگ بیسٹ آن کارپورٹ سٹریٹیجی اب اس میں کہہ کہ ڈسین ویکنگ ہوتی لوکل ہے لیکن کارپورٹ جو سٹریٹیجی ہوتی ہے یعنی پوری آرگنائزشن کی جو ایک ایک اکٹھی سٹریٹیجی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہوتی ہے لوکل لیڈرشپ لینک ٹو کارپورٹ لیڈرشپ ٹیم کہ لیڈرشپ لوکل ہوتی ہے لیکن وہ لینکڈ ہوتی ہے کارپوریشن کی ٹیم کے ساتھ اس کے بعد ہے کارپورٹ آپریشن موڈل پوش ڈاؤن ٹو لوکل لیول کہ کارپوریشن کا جو پروسیسز کا جو آپریشن کا موڈل ہوتا ہے وہ نیچے تک وہاں سے پوش کیا جاتا ہے اور نیچے والے اس کو فالو کرتے ہیں اس کے بعد ہے سٹیبل ایمپلائی بیس کہ ایمپلائی جو ہے ان کا ریٹنشن کا ریٹ اچھا ہے ان کا جو ٹرنوور کا ریٹ ہے وہ یہاں اور کم ہو گیا اب یہ بہتری کی صورت ہم جا رہے ہیں اس کے بعد ہے مینجڈ مینجڈ میں کیا ہوتا ہے کہ کوہیسیو کارپورٹ کلچر اینڈ آپریشن موڈل کہ کام کرنے کا طریقہ اور جو کلچر ہے وہ کوہیسیو ہوتا ہے یعنی مل کے ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہے کارپورٹ سٹریٹیجی ڈرائیوز آپریشنل ٹیکٹیکس کہ جو آپریشنل ٹیکٹیکس یا کام کرنے کا طریقہ ہے اس میں اس میں کارپورٹ سٹریٹیجی جو ہے اس سے ہی مدد لی جاتی ہے کارپورٹ سٹریٹیجی جہاں بنتی ہے کارپورٹ کے لیول پہ وہ ڈرائیو کرتی ہے لوکلی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے کارپورٹ لیڈرشپ ٹیم کوچز اینڈ ایمپاورز لوکل لیڈرز اوپر جو پاور ہوتی ہے وہ اصل میں کارپورٹ ٹیم کے پاس ہوتی ہے اور وہ ٹیم ہی پاور جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کرتی ہے نیچے لوکل لیڈرز کو اس کے بعد ہے ایمپلائیز ریکروٹڈ اینڈ ریٹینڈ بیسٹ آن سٹریٹیجی ڈریکشن کہ ایمپلائیز کی جو ریکروٹمنٹ ہے اسی سٹیج پہ اور ان کو جو ریٹین کیا جاتا ہے اس لیول پر بھی جو کارپورٹ کی یا آرگنیزیشن کی سٹریٹیجی ہوگی اس کو سٹرکلی فالو کیا جاتا ہے تو یہ مینج لیول ہے ایمچورٹی کا اس کے بعد ہے ہائیس لیول اور وہ ہے ایجائل اب ایجائل میں کیا ہے کلچر ایڈائیپٹس سٹریٹیجی کلی کہ کلچر جو ہے اور سٹریٹیجی کلی مطلب یہ ہے کہ کہیں فیصلہ ہو کے اس میں چینجز لائی جاتی ہیں اس کے بعد ہے آپریشن موڈل چینجز ڈائینامیکلی بیسٹ آن انوارمنٹل چینجز اب ایک ایسا سسٹم بنا دیا جاتا ہے کہ جو آپریشنل موڈل ہے یا کلچر ہے اس کے اندر آٹومیٹیکلی چینجز آئیں اس کے بعد ہے پروفیشنل کمپیٹ ٹو ورک فار کارپوریشن کارپوریشن کہ پروفیشنل جو ہیں وہ کارپوریشن کے لیے کام کرنے کے لیے آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایمپلائیز کی ریٹینشن تو ہوتی ہی ہے لیکن یہاں پہ جو سٹائل ہے کام کرنے کا وہ زیادہ پروفیشنل سٹائل ہے اور یہ ہائیس لیول ہے کسی بھی آرگنیزیشن کی مچورٹی کا اور میں یہاں یہ دوبارہ بتاتا چلوں کہ ایک آرگنیزیشن کی جو مچورٹی ہے وہ کسی بھی نالج مینجمنٹ کے سسٹم کو اپلائی کرنے کے لیے اس کو دیکھنا اور اس کو جج کرنا انتہائی ضروری ہے